مجھے کوئی نہیں جانتا میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اجھل رہتے ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں کیمرہ اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر یا وہ فقی جو ایک عقصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس کھوم رہا ہے یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے برنسمن میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا پھر آپ ہی کی مزید کا امام بھی تو ہو سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں پر ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایجنٹ جاسوس سپار دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جاتی ہے لیکن میں اپنے دشمنوں میں کھل مل جاتا ہوں ہر صبح ہر مور میری شناک بدلتی ہے میں گھاک لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جا دبوچتا ہوں مجھے کوئی نہیں رہن سکتا کوئی مجھ تک نہیں پہن سکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوں بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان موڑ پر میں مارا جاتا ہوں لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی جیسے پت چھڑ میں پیر سے کوئی سوکھا پتہ زمین پر آگے ہوئے کسی طرح ہی مٹی میں چپکے سے تفنا دیا جاتا ہوں گر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کال کوٹھی میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے بے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا لیکن مجھے فروا نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانا ہے جیہاں میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکی ہوں میں آیا ساری